نهایتی قبل ساتھ اترامو اتشام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اس کی تعریف اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرنے کے بعد گزشتہ ہمارے جمعہ المبارک سے متصل ہمارے آج کا موضوع اور آج کی نشست آقا کریم علیہ السلام کے کھانوں کے حوالے سے آداب جو تھے آج ہمارا موضوع یہ ہے گزشتہ جمعہ اور اس میں فرق یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ المبارک پہ آقا کریم علیہ السلام نے جو کچھ کھایا اس کی تفصیل تھی اور آج کی گفتگو میں آداب زندگی میں کھانے کے آداب ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ تعلق کھانے کے اعتبار سے کیسا ہو ہمسائیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہو کھانے کے اعتبار سے اور اگر کو گھر میں مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آقا مات کیا سکھائے کھانے اور پینے کے اعتبار سے تو جہاں یہ ہماری زندگی میں ایک ایسا اہم پہلو ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ ہمیں کھانے پینے سے چھٹکا رہا ہو انسان بیمار بھی ہے تو اس نے دوا کھانی ہے اور انسان صحت مند ہے تو اس نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر بھی اپنی امت کی رانمائی کی کہ کھانے پینے کے آداب بھی کیسے ہوں اور پھر یہ جہاں ایک بہت بڑی سنت ہے ہمارے سامنے اسی طریقے سے یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نفسیاتی پہلو بھی ہے ہمارے سامنے بعض لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے زیادہ کھانا اور ان کو اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارے لئے ٹھیک نہ ہو انسان بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفسیاتی پہلو کے اعتبار سے لوگوں کو دین کی بھی قریب کیا اور ان کو کھانا پینہ بھی سکھا دیا مثلا ایک حدیث مبارکہ جس سے آج کی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ حدیث جہاں حضور کے کھانے پینے کے آداب کے عوالے سے مہدسین نے ذکر کی ہے وہاں لوگوں کو دین کی طرف راغب بھی کیا ہے اور نفسیاتی اعتبار سے ان تک اپنی تبلیغ جو ہے اور پیغام حق بھی پہنچایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے کو چار بندوں کی حوالے سے تشبیح دی اس سے مقصود کیا تھا لوگوں کو قرآن پڑھنے کی تبلیغ بھی ہو جائے اور لوگوں کو اپنے کھانے پینے کا جو سٹیٹس اور معاملہ ہے وہ بھی پتا چال جائے یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی پانچ ازار چار سو ستائیس نمبر حدیث ہے حضرت ابو مسائشری سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ منافق بھی مومن کی ایک شتل ہے مومن وہ ہوتا ہے جو اندر اور باہر سے اللہ رسول کا تابدار ہو اور منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر تو اسلام کی بات کرے لیکن اندر سے اسلام کا مخالف ہو تو فاسق اور کافر اور مشرق ان کی بات ہی نہیں بات صرف مومن کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دو قسم کا ہوتا ہے یا تو وہ پکا مومن ہوتا ہے یا وہ کیا ہوتا ہے منافق ہوتا ہے آپ نے فرمایا وہ مومن یا تو قرآن پڑتا ہوگا یا قرآن نہیں پڑتا ہوگا اور منافق آدمی بھی یا تو قرآن پڑتا ہوگا یا قرآن نہیں پڑتا ہوگا حضور نے فرمایا یہ چار قسم کے لوگ جو دو مومن کی حالتیں اور دو منافق کی حالتیں ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں آپ نے کھانے کے ساتھ اس کو تشبیح دی آپ نے فرمایا کھانے بھی مختلف کوالٹیز کے ہوتے ہیں اور بندے بھی مختلف qualities کی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا نایت پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے مومن بھی ہے قرآن بھی پڑھتا ہے اس کی مثال حضور نے فرمایا گویا کہ وہ سنگ طرح ہے آپ نے سنگ طرح کی quality اگر دیکھی ہو تو بنیادی طور پر اس کے اندر دو qualities ہیں وہ آپ کو ذائقہ بھی فرام کرتا ہے اور اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے وہ کس طرح ہے سنگ طرح ہے اور عربی میں اس کے لئے الفاظ فرمایا اتروجہ گویا کہ وہ سنگ طرح ہے تم اس کو جب چھیلو گے کھاؤ گے تو وہ تمہیں ذائقہ بھی دے گا اور تمہیں خوشبو بھی دے گا لیکن آپ نے فرمایا کہ جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کس طرح ہے آپ نے فرمایا اس کی مثال کا تمر اس کی جو مثال ہے وہ گویا کے خجوریں تو خجور انسان کھائے تو اس کے اندر سنگ طرح والی دونوں qualities نہیں ہوتی سنگ طرح میں کیا کیا تھا خوشبو بھی تھی اور اس کا ذائقہ بھی تھا لیکن خجور کے اندر ایک چیز نہیں ہوتی خجور کے اندر کیا نہیں ہوتا خوشبو نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر مٹھاس ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ خجور کی طرح ہے کہ مٹھا تو ضرور ہے لیکن اس کا فائدہ لوگوں کو نہیں تو کھانے والی چیز کے عموماً فائدے ہوتے ہیں وہ طاقت بھی دیتی ہے وہ انسان کو خوشبی کرتی ہے اس کے مزاج میں تبدیلی بھی لاتی ہے اب فرمایا کہ منافق کیا ہے اس کی بھی دو مثالیں نہیں وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال آقا کریم علیہ السلام نے ریحانہ کے ساتھ دی ریحانہ کیا ہے اس کا ترجمہ کیا گیا تلسی آپ دیکھیں کہ تلسی کا بیج اگر آپ موں میں ڈالتے ہیں تو بظاہر اس کی خوشبو تو ہوتی ہے لیکن آپ جب اس کو چباتے ہیں تو اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے کو پان بندہ کھاتا ہو یا ویسے باہر سپاری تلسی دیکھ لے یا وہ چبا لے تو اس کی خوشبو تو ہے لیکن آپ جب اس کو دانتوں کے نیچے چباتے ہیں تو وہ ترشہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ سخت ہے تو نئی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھی منافق کہ قرآن پڑھتا تو ہے لیکن تھوڑی تھوڑی اس کا فائدہ ہوگا لیکن جب اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو گے تو معاملے میں کبھی فٹ نہیں بیٹھے گا اور چوتھی مثال اس زیمن میں فرمائی کہ منافق ہے قرآن پڑھتا نہیں ہے منافق ہے پڑھتا ہے تو کیسا ہے تلسی کی طرح ہے اور منافق ہے قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے نئی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو ہے وہ تمبے کی طرح ہے آپ نے تمبہ دیکھا ہے آج تو پنساری کے دکان سے بھی شاید نایاب ہو گیا اور اس کے حوالے سے لوگ اپنا علاج اور ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرتے ورنہ بعد ہی ختم کرنے کے لیے اور بڑی ایک میجر چیز جو ہے وہ تمبہ کے نہ جاتا ہے تمبے کو عربی میں کہا گیا ہنزالہ جو انتہائی کروا ہوتا ہے اور میاں صاحب کے اس کے حوالے سے اشار بھی ہیں کہ اپنا جو گھر ہے اور اپنے جو دوست رشتدار ہیں ان کے گھر سے کھانا اور ایسا آدمی کے جس کا ساتھ اتنا گہرہ تعلق نہ ہو اس کا کھانا گویا کہ تمبے کی طرح ہے تو چار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی اور چاروں کوالٹیز کھانوں کی ہیں مومن ہوگا یا تو منافق ہوگا اور مومن ہوگا تو پھر کتنی کیٹاگریزیں دو یا تو وہ قرآن پڑتا ہے یا قرآن نہیں پڑتا قرآن پڑتا ہے تو کیسا ہے وہ سنگ ترائے دی اور اگر نہیں پڑتا تو وہ خجور کی طرح ہے اور منافق آدمی ہے ہے کلمہ گو تو ہے لیکن اندر سے ٹھیک نہیں ہے حضور نے فرمایا یہ اگر قرآن پڑے تو تلسی ہے اور اگر قرآن نہ پڑے تو یہ گیا گزرا ہے تمبے کی طرح انتہائی کروا ہے یہ نہ اپنے لئے فائدہ ماں دو سکتا ہے نہ دوسرے کے لئے تکلیف کا باعث ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نفسیاتی پہلو ہے سیرت طیبہ کا لوگوں کو بات بھی سمجھا دی اور سمجھائی کے سوالے سے ان کے کھانے پینے کے حوالے سے کیونکہ آپ نے ایک وہ حکایت اور لطیفہ سے سنا ہے کہ کسی بھوکے بندے سے کسی نے پوچھا کہ دو جمع دو چار کتنے ہوتے ہیں تو جواب کیا ہے چار روٹیاں ہوتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں دین لوگوں تک پہنچایا کہ کھانے کے ساتھ لوگوں کا تعلق ہوتا ہے تو قرآن کی جو تولیغ اور اشاعت ہے اس کو کھانوں کے ساتھ تشبیح دے رہی یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آگیا جی کسی کو حدیث سنانی پڑے تو سنا دیں گے کیسے سنائیں گے حضور نے فرمایا قرآن پڑنے والا اور نہ پڑنے والا اس کی مثال حضور نے چار کرا کی دی اگر مومن ہوگا تو یا قرآن پڑے گا یا نہیں پڑے گا پڑے گا تو سنگ ترے کی طرح ہے نہیں پڑے گا تو کجور کی طرح ہے اور اگر منافق آدمی ہے اندر سے کھوٹ کھوٹ رکھتا ہے اور وہ قرآن پڑتا ہے تو تلسی کی طرح ہے اور قرآن نہیں پڑتا ہے تو وہ تمہے کی طرح ہے تو یہ نبی پاہ صلی اللہ کی سیرت کا ایک بہت بڑا پیلو ہے ہمارے سامنے کہ کھانے کی طرح اس سے پتا چلا کہ سنگ ترہ اور یہ چیز بھی نبی پاہ صلی اللہ کے زمانے میں موجود تھی تمہ بھی موجود تھا یہ تلسی بھی موجود تھی یہ چیزیں بھی موجود تھی تو بعض چیزیں جو ہیں وہ نبی پاہ صلی اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی لیکن اگر وہ حلال کے زمرے میں ہے تو ان کو حلال کہا جائے گا ہمارے ہاں بابا بابا جو ہیں وہ بینس کی قربانی کو ٹھیک نہیں سمجھتے وہ ان کا موقف یہ ہے نبی پاہ صلی اللہ کے زمانے میں بینس نہیں تھی تو نبی پاہ صلی اللہ کے زمانے میں جو حلال جانوروں کی کوالٹیز تھی وہ جس جس جانور میں پائی جاتی تھی یقیناً وہ حلال تھا اور جو آج بھی پائی جاتی ہیں یقیناً وہ کیا ہے حلال ہے تو چکن نبی پاہ صلی اللہ کے زمانے میں کب تھا حضور نے کو اس طرح کا چکن جس فیڈ اور بیڈ کے ساتھ ہم کھاتے ہیں ایسا بھی کو نبی پاہ صلی اللہ کے زمانے میں تھا اسلام نے بڑی پیاری تعلیمات دیں کہ وہ جانور جو اپنا ہی پاہ خانہ کھاتا اور پیتا ہے نبی پاہ صلی اللہ نے اس کے دودھ کو اور اس کے گوشت کے کھانے کو منع فرمایا فقہہ نے ترمیم یہ لکھی اس کے اندر تشریح کے طور پر کہ نبی پاہ صلی اللہ نے منع فرمایا جو وہ چیز کھاتا ہے اس کے جسم کا عصہ بنتی ہے ایگزاسٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے منیمام ہمیں فارٹی ڈیز ریکوائیڈ ہیں تو فقہہ نے یہ لکھا کہ چالیس دنوں تک اس کا دودھ نہ پیا جائے چالیس دنوں تک اس کا گوشت نہ کھایا جائے تو آج عموماً سننے میں یہ آیا ہے کہ جو ہمارا چکن ہے اس کو جو کچھ فیڈ دی جاتی ہے وہ اسی کے ونگز ہیں اور اسی کی بچی ہوئی وہ چیزیں ہیں جو انتڑیاں ہوتی ہیں انہی چیزوں کو وہ موڈیفائی کر کے دوبارہ سے ان چیزوں کو دوبارہ اس کی خوراک بنا دی جاتی ہے تو اسلام نے ہمیں بارحل اس بارے میں بھی تعلیمات دی ہیں لیکن یہ کوئی پولٹری سے تعلق رکھنے والا ماہر آدمی بتا سکتا ہے کہ ان کی بنیادی طور پر اے بی سی کیا ہے اور ان کو کیا چیز دی جاتی ہے اس کے بعد یہ کھانے پینے آقا کریم علیہ السلام نے بڑی بنیادی سی تعلیمات دی آئی دیکھیں ہمارا جس چیز پر جی چاہے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر فون کریں ہر چیز ہمارے گھر پہنچ جاتی ہے کھانے کے لئے کھانے والی نئی پاک صلی اللہ کی ایک حدیث سنیں ایتانیس بن مالک سے روایت ہے آپ نے فرمایا اگر تو اپنی ہر نفس کی طلب پر جو وہ طلب کرے یہ بھی تم کھاؤ تو حضور نے فرما یہ بھی تمہاری زندگی میں اصراف ہے یہ بھی تمہاری زندگی میں فضول خرچی ہے جو تمہارے نفس نے ریکوائر کیا تم ہر وہ چیز اپنے نفس کو دے دو تو یہ بھی تمہاری طرف سے فضول خرچی ہے جس جس چیز کو جی چاہا فوراں کھا لیا طلب ہوئی اللہ نے مال اسواب دیئے اور دیر نہ لگی گھر بن گیا آرڈر پہ بنوا لیا باہر سے آ گیا بلکہ اب تو مختلف قسم کے ہمارے پاس چیزیں آ گئیں جنہوں نے جو ہے وہ کچن کو بھی تلہ لگا دیا آپ فون کریں جس رپارٹمنٹ کا جو مگوانا چاہیں آپ کسی بھی مشہور برینڈ کی کوئی بھی چیز اپنے گھر بیٹھ کے مگوا سکتے ہیں آداب زندگی میں حرام نہیں کا ایسا نہیں کہ جو تمہارا نفس طلب کرے وہ ہر ایک ہی کھاؤ تو حرام ہے آداب زندگی بتلائے کہ ہر اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کرنا یہ انسان کو حلال سے نکال کر حرام کی طرف بھی لے جائے گی کبھی کبھی اس کی اصلاح کرو اور جس کی چیز کی طرف یہ راغب ہو اس کو برداشت بھی سکھاؤ جیسے روزے میں برداشت سکھا دیا انوا و اقسام کے کھانے پڑے ہیں دسترخان پہ مئی جون کا مہینہ ہے اور ہر پینے والی چیز ترہ ترہ کی پڑی ہے لیکن انسان کھا نہیں رہا اس کو الاؤ نہیں ہے کہ کھائے وجہ کیا ہے انسان کی تربیت کی جا رہی ہے اس کے اندر برداشت آئے یہ جب بائی روڈ پہ جائے ٹریفک کو بھی برداشت کرے اس کو کسی لائن میں لگنا پڑے بل جمع کروانے کے لیے یا کسی آسپٹل میں کسی بھی جگہ پر تو اس کے اندر کیا آ جائے برداشت آ جائے یہ روزہ رکھوا کر ہمیں بنیادی طور پر ہماری جو ہے وہ تربیت کر دی اور بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے آقا کریم علیہ الصلاة والسلام جس چیز سے محبت کرتے تھے اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا آپ اپنے ہر خیر کے کام کی جو بنیاد ہے اور اس کا جو طریقہ ہے اس کو دانی طرف سے اختیار کیا کرتے مثلا جب بھی کنگا فرماتے آپ اپنے بالوں میں تو تب بھی کیا کرتے اور آپ یہ مختلف طریقے زندگی کے تھے جس کو نبی پاہ سلم نے اختیار فرمایا اس کی ضرورت کتنی دیر تک کی ہے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے طور پر ان کو یہ باتیں بتانی ضروری ہیں تو لیفٹ ہینڈ ہونا یہ اس کو حرام نہیں کہا جا رہا لیکن اگر وہ لیفٹ ہینڈ ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوا کہ رب تعالی نے اس کی جو طاقت ہے وہ الٹے بازوں میں زیادہ رکھی ہے تو وہ اس طرف چلا گیا ایسا نہیں ہے لیکن اگر وہ اس طرف گیا تو ایک نیگلیجنسی تھی بنیادی طور پر کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی اور اس کو یہ سکھایا نہیں گیا کہ حضور نے کس چیز کو پسند فرمایا دائیں طرف سے رائٹ ہونے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور پھر حضور کے کھانے کی عداب میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو آیا کھا لیا کھانے کو دل نہیں کیا عیب نہیں نکالا یہ پکا ہوا ٹھیک نہیں ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی حدیث کی الفاظ ہیں ما آپ النبی و تعامن کب تو حضور نے کبھی کسی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا جو آیا اگر پسند آیا تو کھا لیا اگر پسند نہیں آیا تو اس کا عیب نہیں نکالا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں گھر کے انوارمنٹ بھی خراب ہو سکتا ہے ایک ہاؤس وائف آپ کو بنا کے دے رہے یہ چیزیں آپ روزانہ اس کے اندر سے کیڑے نکال لیتے ہیں تو یقینا یہ ہمارے گھر کے محل کو بھی ٹھیک نہیں کرے گی تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک برداشت تھی اور اللہ کی نمتوں کی نہ شکری نہ ہو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم تھی پھر کھانے کے اوقات ہمارے لیے بڑے متعین کیے جن کو آج دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے اور کھانے کے حوالے سے اور عبادات کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی اسلام نے ہمیں یہ بھی کہا کہ اگر تمہارا کھانا حاضر ہو گیا تمہارے سامنے کسی نے پیش کر دیا گھر میں باہر کہیں اور نماز کا ٹائم بھی ہے تو ہمیں اتنی فلیکسیبیلٹی دے دی کہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے دیسے پانچ ہزار چار سو تنے سٹھ ایتنس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اذا وزی الاشا اگر رات کا کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے کھانا کھا لیا کر اور نماز بعد میں پڑھ لیا کر اب یہاں دیکھیں کتنی بڑی تربیت ہے اس کی وجہ کیا ہے نفسیاتی پہلو حضور نے نفسیاتی طور پر امت کو ڈیل کیا کہ کھانا اس کا تیار پڑا ہے اور آپ نے اس کو نماز پہ لگا دیا تو اب اس کی توجہ تو کھانے کی طرف ہے اس کی توجہ تو نماز کی طرف نہیں ہے اس لیے فرمایا جب کھانا تیار ہو جائے تو پہلے کیا کرو کھانا کھالو اس کے بعد تم اپنی نماز پڑھ لو یہ عشاء کے بارے میں فرمایا کھانے کے انداز میں فرمایا تمہارا آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بڑا جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم جب شادی آل میں جاتے ہیں کسی کے گھر میں دعوت پہ جاتے ہیں ہم عموماً بہت سارا کھانا ضائع کر کے آتے ہیں اور پلیٹوں میں چھوڑ کے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی سنن ابن مادیہ کی حدیث ہے حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتلا فی قسعتن سملاح سہا استغفرت لہو القسعہ اوکماکا اللہ رسول آپ نے فرمایا جو بندہ کسی پیالے میں کھاتا ہے پلیٹ جیسے آج آگئی اس کے اندر جو بندہ کھاتا ہے اور پھر اس کو خوب اچھی طرح صاف کر لیتا ہے تو استغفرت لہو القسعہ وہ جو پیالہ ہے وہ بھی بندے کے لئے استغفار کرتا ہے کہ اللہ اس نے عدب کا عدب کیا ہے کھانے کا تیری نعمتوں کا اللہ اس کی بکشش فرما دے تو یہ باتیں شادی حال میں بھی لوگوں تک پہنچانی چاہیئے وہاں بلکہ ایک پورے آداب ہوں شاید کسی بندے کو پتا نہ ہو اور اس کو پتا چال جائے کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ زد کے طور پر خلط کرتے ہیں بعض اوقات اچھے بھلے انسان کو بھی ایک بنیادی سی بات جو ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا پھر نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی رکھو اور چونکہ عربوں میں جو وافر مقدار میں چیزیں تھی وہ کجوریں تھی تو نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیتن لا تم رفیہ جیاء ان آلہو جس گھر کے اندر کھجور نہیں اس گھر کے لوگ عموماً پھوکے رہیں گے ظاہر ہے کسی کو بھوک محسوس ہوئی تو یوں تو نہیں ہوا کہ فریج کھولا چیزیں تیار پڑی ہیں آپ نے جسٹ ان کو فرائی کرنا ہے یا کچھ چیزیں ریڈی ہیں آپ نے دو سے چار منٹ میں ان کو پکا لینا ہے یا پکی ہوئی پڑی ہے آپ نے اون میں ان کو گرم کر کے دو سے چار منٹ میں سرف کر دینا ہے اس وقت ایسا نہیں تھا یہ بنیادی سہولیات نہیں تھی اس لئے نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کھجور نہیں ہے اس گھر والے عموماً پھوکے رہیں گے اس سے مراد یہ نہیں کہ غربت آ جائے گی اس سے مراد یہ بھوک لگی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے آپ جی کہاں سے آئے گا کہیں آئے گا وہ پسے گا وہ گندے گا وہ لگنیاں اکٹھی ہوں گی آپ تو یہ ہے کہ آپ کی گیس آ رہی آپ نے جو اے وہ ہلکی سی اس کو ایک ٹچ دیا آگ کا اور دو سے چار منٹ میں چیزیں تیار ہو گئیں تو حضور نے فرمایا گھر میں بھی عموماً کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی نہ کھا کرو اور چونکہ وافر مقدار میں کھجور تھی تو آپ نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے اس گھر والے عموماً پھوکے رہیں گے کھانے کے انداز میں یہ بتایا کہ آئی جدید میڈیکل سائنس بھی ہمیں یہی ریکمینڈیشن دیتی ہے انعیپا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے مختلف طریقے مروی ہیں کھانے کے ایک تو یہ ہے جو مشہور طریقہ ہے امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے آدابِ تام کے اوپر انہوں نے بہت سارے صفحے لکھی ہیں میں نے اس کی اردو کا ریفرنس آپ نے اس لیکچر کے آخر میں باقیدہ صفحوں اور چھاپوں کے ساتھ لکھ دیا ہے امام غزالی نے یہ بات لکھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو کھانا ہے اس میں ایک عمل یہ تھا کہ آپ اپنے الٹے والے پاؤں پر بیٹھتے لمبا کر کے اور جو سیدھے والا گھٹنا ہے آپ اس کو کھڑا کر لیا کرتے تھے ایک اور طریقہ بھی روایات میں ہے کہ جیسے ہم اتحیات بیٹھتے ہیں نبی پا سلم دونوں پاؤں کو اتحیات میں تو ہم ایک پاؤں کھڑا رکھتے ہیں آپ دونوں پاؤں کو لٹا کر ان کے اوپر بیٹھ کر بھی کھانا تناول فرماتے تھے پھر امام غزالی کے یہ الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے اب مفہوم ذکر کر رہا ہوں کہ امام غزالی نے فرمایا جو چیز نئی معاشرے میں آئی امام غزالی نے اس کے لئے بدت کا لفظ استعمال کیا جو چیز نئی زمانے میں آ گئی وہ یہ ہے کہ اب انسان نیچے بیٹھ کر نہیں کھاتا اب انسان اوپر بیٹھ کے کھاتا ہے امام غزالی نے اس کو حرام نہیں کھا اور امام غزالی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر نیا کام جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا حضور کے زمانے میں حضور نے نیچے سفرہ اور دسترخان بچھا کے تو کھانا کھایا ہے لیکن کہیں بلند کر کے ہمیں کو روایت نہیں ملتی کہ کہیں بلند کر کے آپ نے بلند چیز پر کھانا کھایا ہو جیسے آج ہم کن چیزوں پر کھانا کھاتے ہیں ٹیبل وغیرہ پہ لیکن کیا یہ غلط ہوگا نہیں امام غزالی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ بدت ہے یہ نیا کام ہے لیکن حضور نے اس کے تھوڑے سے جواز کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے اشارہ کیا تھا نعیب آسلم جب بھی کھانا کھاتے زمین سے اٹھی ہوئی چیز پر کھانا کھاتے اٹھی ہوئی چیز کیا تھی یعنی زمین کے اوپر کھانا نہیں لگتا تھا نیچے دسترخان یا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی تھی وہ بھی کس لیے تھا تاکہ کھانے کا تقدس ہو اللہ کی یہ نعمت ہے لیکن اگر کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے تو یہ نیا کام ضرور ہے لیکن اس کو حرام نہیں کہا جائے گا یہ ایک نئے زمانے میں جیسے چمچ کے ساتھ کھانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہیں آپ نے ہاتھ سے کھایا وہاں الفاظ ہیں جو بندہ ایک اونگلی سے کھاتا ہے وہ تقبر کی علامت ہے دو کے ساتھ کھاتا ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے تین کے ساتھ جو کھاتا ہے وہ بھی اس سے نیچے آتا جاتا ہے اور میں جو انتہائی ان ہماک کے ساتھ کھاتا ہے اور پورے ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی لیکن آج اگر کوئی چمچ سے کھا لیتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا نہیں یہ ٹھیک ہے آپ چمچ سے کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آج جتنے جرمز آگے معاشرے میں اتنے پہلے نہیں تھے اللہ نے قدرتی صلاحیت رکھی ہے مٹی کے اندر کہ چیزیں وہ ابزارب کر لیتی ہے آپ نے اندر اللہ تعالیٰ دھوپ لگاتا ہے دھوپ کی وجہ سے کچھ چیزیں جیسے انسان پہلے پاکھانا باہر کرتا تھا اور وہ زمین کے اندر یہ صلاحیت تھی کیرے مکوڑے نکلے ختم ہو گیا دھوپ پڑی چیزیں ختم ہو گئیں لیکن آج ایسا نہیں ہے آج آپ کو ہر گھر میں کیا نظر آئے گی ٹائل نظر آئے گی فرش نظر آئے گا لیکن اس کے لیے جرمز کو ختم کرنے کے لیے کیمیکلز بھی بہت سارے ہمارے معاشرے میں آگئے لیکن جو نیچرلیزم تھا وہ انہی چیزوں میں تھا نئی پا سلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک لکمہ جس کا گر جائے اور وہ گرے ہوئے لکمے کو اٹھا کے جھار کے کھا لے تو نئی پا سلم نے اس کے لیے بھی یہ فرمایا کہ یہ جو لکمہ ہے یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت بندے کے لیے استغفار طلب کرے گی اور پھر امام غزالی کی یہ باتیں ہیں جو میں رض کر رہا ہوں امام غزالی نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا جو سہستہ میں نہیں ہے لیکن انہوں نے بطور حدیث اس کو کوٹ کیا ہے اور معاتی ہیں کہ جو گرے ہوئے لکمے کو اٹھا لیتا ہے دسترخان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی دیتا ہے الفاظیں خوبصورت اولاد دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذہین اولاد عطا فرماتا ہے جو چن کے اپنی چیزیں تو ترغیب دے دی ہمیں جیسے سنگ ترے کی بات کر دی کھجور کی بات کر دی اور تلسی کی بات کر دی تمہے کی بات کر دی یہ لوگوں کو راغب کرنا تھا کہ عداب زندگی ان کے اندر آ جائیں پھر نجبہ صلی اللہ نے شام کے کھانے کی طرف بڑی توجہ دلائی اور وہ بھی وقت پہ ایسا نہیں کہ رات کو ہمارے ولیمیں اگر کھلیں اور ان کا کھانا تو آپ گیانا بجے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے یہ ہم فطرت انسانی کے خلاف اپنے پورے معاشرے کو چلا رہے ہیں آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹ کرنا ہے آپ وقت کی اوپر چیزوں کو مینج کریں ان کو وقت پہ کھانا کھلائیں اور وقت پہ بھیجیں ہماری دو تین طرح کی محافل بڑی سپوائلڈ ہو گئی ہیں ایک تو ہمارے شادی بھی آپ کھانا کتنے بجے کھولتے ہیں انڈیا دیکھیں نا کسی کو پندرہ بندوں کا پینل بنا لیں ڈاکٹرز کا کو پندرہ بیس حکیم ڈال دیں کو پندرہ دانشوار ڈال دیں کتنے لوگ اس میں آپ کو کہیں گے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو کوئی بھی نہیں کہے گا تو ہم کس کے لئے کر رہے ہیں یہ سارے لوگ اس لئے میرے بھائیو یہی اسلام ہے ہم اپنی زندگی میں بہتری لے آئے اور اس کو ڈیو ٹائم پہ آپ مغرب سے اشاہ اپنا فنکشن رکھ لیں مذہبی پروگرام اسی لیول پر ہوں ہمارے مذہبی پروگراموں کے لنگر بھی رات کو بارا ایک بجے کھلتے ہیں لوگ پروگرام میں بیٹھتے ہیں یہ بالکل انیچرل نظام ہے جس کو شریعت کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تد الاشاہ ایک ہوتی ہے رات کی نماز اس کو ہم کیا کہتے ہیں اشاہ این کے نیچے کیا ہے زیر ہے اور جو شام کا کھانا ہے اس کو اشاہ کہتے ہیں این کے اوپر زبر کے ساتھ ہے اشاہ جیسے ایک اور لفظ ہے ہم بولتے ہیں وضو اور ایک ہوتا ہے وضو اور ایک عربی کا لفظ ہے وضو یعنی واؤ کے اوپر زبر بھی ہے زیر بھی ہے پیش بھی ہے اور جو وضو ہے وہ آپ کے پرفارمنگ ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور وضو کے بارے میں کہا گیا اور وضو وضو وہ برطن ہے جس کے اندر پانی ڈال کر عمومی طور پر ہم اپنے آزاکت ہوتے ہیں جیسے لوٹا تھا کوزا تھا آج اس کی جگہ مختلف چیزوں نے دے دی اور پانی کو وضو کہا جاتا ہے نعی پا سلم کی ایک یہ حدیث بھی ہے آپ سے مرضی ہے صحابہ اکرام نے روایت کیا نعی پا سلم ہر کھانے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے ہر کھانے کے بعد بھی وضو فرمایا کرتے تھے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا روایتی وضو جس میں ہم ہاتھ دوئیں کلی کریں ناک میں پانی ڈالیں اور اپنا موں دوئیں مسہ کریں بازو دوئیں پاؤں دوئیں نہیں یہ روایتی وضو نہیں اسطلعہی وضو نہیں بلکہ اس سے مراد ہے آپ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دویا کرتے تھے آپ کھانے کے بعد بھی اپنے دست مبارک کو دویا کرتے تھے تو یہ نعی پا سلم کی یہ بھی سنت ہے چیزیں مختلف آگے دگوں پہ چلتی رہیں تو اشاہ ہے جی شام کا کھانا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تدول شاہ شام کا کھانا کھانا کبھی نہ چھوڑو ولو بکف من تمرن بے شک ایک تمہاری لپ اور ایک تمہاری بک اور ہاتھ میں آنے والی چند کھجوریں ہی کیوں نہ ہو ان کو ضرور کھایا کرو فَإِنَّا تَرْقَهُ يُحْرِن کیونکہ جو شام کا کھانا نہیں کرتا وہ شام کا کھانا نہ کھانا انسان کو جلدی بورا کر دیتا ہے آئی ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں رات کو کھا کے سویں لیکن یہ ہے کہ کھانے میں اور آپ کے سونے میں جو ہے وہ کم از کم کم از کم ڈیر دو گھنٹوں کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو جسم ہے وہ فیٹ پیدا نہ کرے اور کھانا بہتر طریقے سے عظم ہو جائے بلکہ آپ اس حدیث کو ایسوسیئٹ کریں کھانا اور نماز آ جائے تو پہلے کیا کرو کھانا کھاؤ وجہ آپ کھانا پہلے کھاؤ گے پھر نماز پڑھو گے تو آپ کی مومنٹ کے ساتھ آپ کا جو کھانا ہے وہ عظم ہو جائے گا اور بہتر آپ کے جسم کا حصہ بن سکے گا آپ کی باڈی کا حصہ بن سکے گا اس لیے اس شاہ کی نماز سے پہلے کھانا کھانا یہ بظاہر ہے میں اس حدیثیوں بارکہ کی سنت سے پتا چالنا ہے اور پھر نئی پاس علمہ یہ بھی فرمایا کہ میمان کو یہ آ جائے کھانے پہ اس کے لیے تکلف نہ کرو کیوں تکلف اس لیے نہ کرو کہ اگر تم تکلف میں پڑ گئے تو تمہارے لیے میمان کا جو مقام ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا اس کی جو قدر و منزلت ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گی آپ کو کہ جب بھی میمان آئے ہمیں تو مطن پکانا پڑ جاتا ہے ہمیں تو دس ہزار کی فیملی پڑ جاتی ہے جب کو کھانا کھانے آئے تو اگلی دفعہ شاید آپ اتنا عزت اور وقار اس کو نہ دو اس لیے حضور نے کیا فرمایا میمان کے لیے تکلف میں نہ پڑو میمان کو جو گھر میں پکا ہے وہ کھلاو تاکہ انسانوں کی ایسوسییشن قائم رہے اور تکلفات کی وجہ سے ان کے اندر جو نفرت اور دوری ہے وہ پیدا نہ ہو اور پھر میمانوں کے لیے ترغیب بھی دی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جس طرح چھوڑی اونٹ کے کوہان کی طرف چلتی ہے آپ اگر اس کو زبا کرنے لگتے ہیں جانور کو تو چھوڑی جتنی تیز چلتی ہے اور اس کے گلے سے کوہان کی طرف آتی ہے لمبائی میں جب اونٹ کو زبا کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت اس گھر میں آتی ہے جس گھر کے اندر کوئی میمان آ کے کھانا کھاتا ہے لیکن میمان آج تکلف میں پڑ گیا میزبان بھی تکلف میں پڑ گیا میمان بھی تکلف میں پڑ گیا جو انسانی جذبات کے محبت کے وہ ہم سے بڑے دور ہو گئے اور میمان کو بھی کیسے چاہیے صرف یہی نہیں کہا کہ کسی میزبان کو کہا کہ میمان خیر لاتا ہے اب میمان کوئی ایسا آ جائے جو اٹھنے کو اس کا دل ہی نہ کرے ایک دن گزر گیا جی میمان دوسرا دن گزر گیا ابھی بھی وہی میمان ادھر تیسرا دن گزر گیا پھر بھی ادھر وہ جی ہفتہ ہو گیا کیوں اس نے حدیث کہیں سنا دی میزبان کو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر کوئی میمان آئے تو خیر آتی ہے تو وہ چھپ کر کے بیٹھ کے ایسا آ جی آپ خیر میں آیا ہوں تو میں بیٹھا رہا ہوں حضور نے میمان کی بھی ذہن سادھی فرما دی میمان کو کیا کہا آپ نے فرمایا جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ آپ نے میمان کی تقریم کرے لیکن میمان کو یہ بتا دیا کہ اگر وہ ایک دن اور ایک رات رہے گا کسی کے گھر میں اور وہ اس کی تقریم کرے گا تو اس کو رسول اللہ نے فرمایا یہ اس کو جائزہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے یعنی ایک دن اور ایک رات رہنے کو نئی پاس صلی اللہ نے کیا فرمایا جائزہ ہم زیافت کہتے ہیں نا اس کو کیا کہا گیا جائزہ ایک دن اور ایک رات میں کیا ہوا جائزہ آپ نے فرمایا زیافت پھر کیا ہوتی ہے فرمایا سلاست و ایامیں جو بندہ تین دن کہی رہتا ہے تو تین دن اگر وہ خدمت کرتا ہے تو یہ زیافت ہے ایک دن کیا ہے جائزہ ہے اور تین دن کیا ہے زیافت ہے لیکن اگر کوئی لمبی ڈال کے یہ سو جائے فرمایا اس کے لئے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ وہاں پر رہے لیکن جتنے دن وہ بعد میں رہے گا وہ پھر صدقہ کھائے گا اس کا جائزہ اور زیافت والی جو اس کی فیلنگز ہیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں تو اگر کوئی زیافت پہ آپ کی دعوت کرتا ہے تو وہ صرف ایک ہائی ٹی تو نہیں ہونی چاہیے اگر زیافت پہ کوئی بلاتا ہے تو ہم دو تین گھنٹے میں واپس سنا آئیں انہیں حدیث بتائیں بھئی زیافت میں لائے ہو تو کتنے دن رکھو تین دن اور تین راتے تو کم از کم رکھو ورنہ اس کا نام تبدیل کر کے کیا رکھو جائزہ رکھو تاکہ لوگ آئیں جائزہ لیں اور واپس جائیں تو دونوں طرح کی تربیت پھر مہمان آئے تو مہمان کو کہا کہ مہمان کو دروازے تک بھی چھوڑ کر رہا ہوں اس کا معنی یہ نہیں کہ واپس نہ آجائے بلکہ خیر و برکت کے لئے فرمایا فرمایا مہمان حضرت ابو عرآلہ سے روایت ہے نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انہم انہم سنت این یخرجر رجلو مازے فی الابابددار یہ سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ اس سے بھی تکبر ختم ہوتا ہے اس سے بھی بڑا پن ختم ہوتا ہے ثواب بھی ملتا ہے اور انسانوں کے ہاں محبت بھی بڑھتی ہے اب ایک ہمارے گھر میں ایسا ہوا کہ ہم نے کھانا پکایا بونی بھی خوب لگائی اور ہمساہیہ بچارہ تغپ رہا ہے اس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تو نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عملت مرکتن فاکسر ما آہا وغطرف لجیرانہا منہا حضور نے فرمایا جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ بڑھا لیا کرو تاکہ اس میں سے ایک ایک چمچہ اپنے پروسیوں کو بھی تم بیگ دیا کرو تو یہ ہر طرح کی فیلنگ کا خیال دکھا کہ کوئی تمہارے کھانے کی وجہ سے للچائی ہوئی چیزوں سے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے نگاہوں سے تو یہ بھی تمہارے لئے ٹھیک نہیں اور پھر اندے اندے ہو کر الٹا ہو کر لیٹ کر کھانے سے نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہا فرمایا ایک اور بات ہم تکلف میں ہوتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے اور کہیں جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے اور ہم کہہ دیں جی نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بھوک لگی ہو اور کوئی کھانے کی بات کرے تو تو بھوک اور جھوٹ دونوں اکٹھے نہ کرو اگر تمہیں بھوک لگی ہے اور کوئی تمہیں کھانے کی آفر کرتا ہے اور تم کہتے ہو نہیں مجھے بھوک نہیں ہے حضور نے فرمایا تم دو چیزیں جمع کر رہے ہو ایک تو تمہیں کیا لگی ہے بھوک اور دوسرا کیا کر رہے ہو حضور نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو کبھی جمع نہ کرو اگر کوئی کھانے کا کہے اس کی دعوت کو تم قبول کر لو اور بھوک پھر فرمایا بدترین ساتھی ہے کیونکہ جو چیزیں ساتھ چلتی ہیں وہ ساتھی ہیں تو بھوک بھی انسان کے ساتھ چلتی ہے حضور نے فرمایا اعتبور ہے رہی سے روایت ہے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانتا ہوں مجھے بھوک نہ لگے اور کیوں کہ آپ نے فرمایا فہنہ عبی صد جی کیونکہ بھوک بہترین ساتھی ہے اور یہ خیانت کی طرف لے جاتا ہے اور خیانت کی طرف جانے سے بہتر ہے اللہ مجھے اپنی طرف سے تُو سبر عطا فرما دے اور کھانے پینے کے جو برتن ہیں ان کے لیے آج پڑھے لکھے گھروں میں اور اچھے جگہوں پر یہ چیزیں رائج ہوتی ہیں لیکن عدب کی بہرحال پھر بھی ضرورت ہے ہمارے کھانے کے برتن رات کو ڈھکی ہوئے ہونے چاہیئے ہمارا جگہ اگر ساتھ پڑا ہے آج کل بوتل زا گئی ان کے اندر ایک گلاس ساتھ رکھا ہے اس کی اوپر کوئی نہ کوئی چیز ڈھکی ہوئے برتنوں کے ساتھ ہوں صحیح مسلم کی عدیث ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غط الانعہ آپ نے برتن ڈھانپ دیا کرو وہ اوپس سے کہا اور جو تمہاری مشک ہے اس کا موں بند کر دیا کرو آج تو مشک کا رواج نہیں پہلے مشک اور مشکیزہ ہوتا تھا مشکیزہ کس کو کہتے تھے ایک بڑا سا برتن پانی والا ڈھول آپ گھڑا کہلیں اس کو یا کوئی بھی اس کو نام آپ دے سکتے ہیں وہ مشکیزہ تھا اور ایک تھا کہ مشک وہ لیڈر کی بنی ہوئی تھی آج بھی کہیں بعض دیاتوں کے اندر ان چیزوں کا رواج ہے پانی کی بھری ہے انسان نے اپنی کمر کے پیچھے ڈالی ہے اور ایک طرف اس کا موں ہے اور وہ برتن لوگوں کے پر رہا ہے شادی بیاتے گاؤں دے ہاتھ میں یہی کیفیت ہے آپ نے فرمائے اس کا موں رات کو بند کر کے سویا کرو یہ نہیں آج ہم کدھر اپلائی کر سکتے ہیں اس کو آپ کے گھر میں آپ ٹینکی ہے ٹوٹی ہے وہ کھلی نہ ہو پانی لیک نہ ہو رہا ہو ہینڈل بند کر لیا کرو آپ کا کچھ جگ بلاس پڑھا ہو اس کلو پر کچھ ہی دھاک دیا کرو تو یہ کس کو سکھانے والی باتیں ہیں نئی نسل کو بچوں کو تاکہ وہ عداب زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی الفاظ میں سیکھیں وہ لوگوں کو بتائیں یہ حضور کی سنت ہے ایک اور بات ساتھ تھوڑی سی ایڈ کر لیں صحیح مسلم کی حدیث ہے فائل ٹو ڈبل فائل عزی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہر سال ایک رات ایسی ہوتی ہے اور اگر تمہارے برطنوں کے موں کھلے ہوتے ہیں تو وہ جو وبا ہے وہ تمہارے برطنوں میں چلی جائے گی تمہیں کوئی بیماری لگ جائے گی تمہیں کوئی اندر کے جنات ہو جائیں گے یعنی تمہارا سٹمک ٹھیک نہیں رہے گا کوئی ذریلی چیز اس کے اندر گر جائے گی تو مثال کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہماری طبیعت فرما دی کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں متا رہا ہے ایک آدمی اگر چمچ کے ساتھ کھا رہا ہے تو یقیناً پھر اس کے اوپر یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی صحیح بخاری کی حدیث ہے حیرت ابن عباس سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا عَقَلَ آَحَدُكُنْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَوُ حَتَّى يَلْعَ کہا اور يُلْعَ کہا کہ کوئی آدمی جو کھانا کھائے تو اس کو یہ چاہیے کہ یا تو وہ انگلی چاٹ لے یا انگلی چٹوالے تو چاٹنے چٹوانے کی جو کیفیت ہے یہ تھوڑی سمجھنے والی ہے ایک اگر فیملی میں پوری مثال کے لیے آپ تھوڑا سا اپنا جو وین ہے وہ تھوڑا سا براڈ کریں تو ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ میہ بیوی اگر دونوں کھانا کھا رہے ہیں تو پیار کی کیفیت اور محبت کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے یا آپ چاٹ لو یا چٹوالو ممکن ہے ایسا پوسیبل کسی دور میں نہ ہو لوگ اس کو فیل کرتے ہوں اس کا معنی یہ بھی ہے کسی کو ترغیب دے دو یا چاٹ لو یا ترغیب دے دو یہ نہیں اس سے دو مقصود ہیں کہ ایک تو کھانا جو انگلیوں کے ساتھ لگا ہے وہ ضائع نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو چٹوالو ضروری نہیں کہ زبان کے ساتھ ہو کسی کپڑے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے چٹوانے سے مراد پھر کیا ہے آپ اس کو صاف کر لو اس کے بعد دھو لو یہ دونوں سنتیں ہیں ہاتھ صاف کرنا بھی سنت ہے ہاتھ دھونا بھی نبی پاہ صلی اللہ کی سنت ہے اور پھر ایک اور بات فرمائی جس کی طرف ہماری عموماً توجہ نہیں ہوتی نبی پاہ صلی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دوتا فغیسہ عربی میں چوے کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کسی نے کھانا کھایا اس نے ہاتھ نہیں دوئے رات کو اگر کوئی چیز آ کر اس کے ہاتھ پہ کٹ گئی حضور نے فرمایا ہماری شریعت اس کی کوئی ذمہ دار نہیں یہاں تک ہماری ذہنمائی فرما دی آج تو میں نے عرض کیا نا جدید دور آ گیا یہ ساری باتیں آج مینج ہو جاتی ہیں لوگوں کے گروں میں پانی وافر مقدار میں آ گیا سابون آ گیا بہت ساری چیزیں آ گئیں جو اس زمانے میں نہیں تھی جس زمانے میں ہمیں یہ باتیں بتلائی جا رہی فرمایا کہ ہاتھ دھو لیا کرو کھانے کے بعد گرے ہوئے لکمے کو اٹھا لیا کرو دو دعائیں سے کھا دی ایک دعا ہے اپنا کھانا کھانے کی اور ایک دعا ہے میمان کے گھر جائیں کسی کے گھر میمان جائیں تو اس کو کیا دعا دے کیا ہے یہ دونوں دعائیں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں ذرا اس کو یاد کیجئے گا پڑھئے گا نعیل پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کھانا کھانو تو یہ دعا پڑو الحمدللہ اللہ اتامنا وسکانا وکفانا وجعلنا من المسلمین بعض آدیس میں کفانا کا لفظ نہیں ہے لیکن آپ اگر اس کو مرج کر لیتے ہیں تو سارے الفاظ اندر آ جائیں گے الحمدللہ اللہ اتامنا وسکانا وکفانا وجعلنا من المسلمین اور اگر کسی کے گھر میں کھانا کھاؤ تو اس کو سپیشل دعا دو یہ دعا عمومی طور پر ہمارے لوگوں کو یاد نہیں ہے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کو تو ایک دفعہ سن لیں یاد کو کرنا چاہے تو میں نے عربی لکھتی ہے آپ جمعہ کے بعد یہ لے لیجئے گا فرمایا آپ نے یہ دعا پڑی حضرت اسعاد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے آپ کی خدمت کی وہ انسار کے ایک قبیلے عوص اور خضرج کے سردار تھے حضرت نے یہ فرمایا بھئی ساتھ تم نے ہمیں کھلایا ہے اللہ تیرے ہاں روزہ داروں کو بھیجے وہ تیرے دسترخان پہ روزہ افتار کریں تو یہ دعا دیں نہیں ہے اچھا بندہ کھانا کھاتا ہے اور دعا دی حضرت نے تو نے ہمارے سامنے دسترخان بچھایا اللہ نیک لوگوں کو تیرے دسترخان کی طرف مائل کرے بھئی ایک چوٹ ڈاکو بھی تو لوٹ کے لے جا سکتا ہے حضرت نے فرمایا اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کے دسترخان پہ نیک لوگوں کو لے کر آئے وَسَلَّتَ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِقَةَ اے ساد تو نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے دسترخان بچھایا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ فرشتے تیرے لیے دعا کریں ہم تمہیں یہ دعا دیکھے جا رہے ہیں تو تین دعائیں ہیں روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افتار کریں نیک لوگ تمہارے دسترخان پہ آئیں اور فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں چھوٹے سے تین جملے ہیں افتارہ اندہ کم السائمون بلکہ بول دیں ایک حدیث ہے سب کی زبان سے پروناؤنس ہو جائے گی افتارہ اندہ کم السائمون وَاَقَلَتَ عَامَكُمُ الْعَبْرَارِ وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةَ کہ فرشتے آئیں اور تیرے لیے استغفار کریں اور کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا جب تم پینے لگو تو پھونک نہ مارو چائے پیتے ہوئے آج کے اور کسی چیز کو پیتے ہوئے پھونک مارنے سے آپ نے منع فرمایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا جس نے ساتھ خجوریں حدیث کی الفاظیں صحیح مسلم کے مَن تَصَبَّحَ بِسَبْ اِتْمَرَاتِنْ عَجْوَا جس نے ساتھ عجْوَا خجوریں ہر روز صبحو کھائیں لَمْ يَدُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمَّنْ وَلَا سِحْرٌ اس کو شام تک کوئی زہر اور کوئی جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی جس نے ساتھ خجوریں کھا لی اب یہ ضروری نہیں کہ جس کوئی شوگر بیچارے کو بہت ہو وہ ساتھ خجوریں کھا لے یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے لیکن عام آلات میں نبی پاس صلی اللہ نے فرمایا کہ جس نے ساتھ عجوہ خجوریں کھائیں صبح تو شام تک وہ زہر سے بھی اور جادو وغیرہ سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہے گا مسجد کے اندر کھانا اس کا بھی جواز ملتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد کے اندر گوشت بھی روٹی بھی کھایا کرتے تھے دور رسالت میں تو مسجد کے اندر اگر کوئی کھانا بیٹھ کے کھا لے اعتقاف کے دوران یا کہیں مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں اکٹھے ہو کر کھانا بھی سنت ہے اور الگ الگ کھانے میں بھی کوئی عرج نہیں ایک صحابی نرز کی حضور ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے پیٹ نہیں برتا آپ نے فرمایا تمہلا دلگ کھاتے ہوگے سارے باپ ادھر چکوری لے کے بیٹھا ہے بیوی ادھر بیٹھی ہے بیٹی ادھر بیٹا ادھر جو پکتی جا رہی سارے کھائے جا رہے ہیں یہ بھی جائز ہے اس میں اس کو ناجائز نہیں کہا جا رہا صبح سکولنگ ٹائم ہے اور سارے اکٹھے نہیں کھا سکتے بچے نے ناشتہ کیا وین رکشہ آ گیا بریور لے گیا اس کو کوئی بات نہیں دوسرا تیسرا لیکن اگر کیفیت ایسی ہو جائے کہ آسانی ہو تو حضور نے فرمایا فَالَا اللَّكُمْ تَاقُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ تمہا لگا لگا کھاتے ہو اس لیے برکت نہیں ہوتی فَجْتَامِهُوَ لَا تَامِكُمْ اکٹھے کھانے پر بیٹھا کرو وَضْقُرُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ کا نام لیا کرو يُبَارَكْ لَكُمْ فِي اللَّهِ اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دے گا اس میں ایک اور مقصد بھی ہے کٹھے بیٹھ کر کھانے میں برکت کیا ہے آپ کی نسلوں میں خیر چلی جائے گی خیر کیا جائے گی آپ اپنے بچوں کو کھانے پینے کا طریقہ سکھا دیں گے آپ اپنے بچے کو صلیقہ سکھا دیں گے جب کٹھے بیٹھیں گے تو بچے تاک کوئی نہ کوئی تروییت کی بات پہنچ جائے گی اللہ تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی یہ سنتیں اور یہ زندگی کے معاملات ہمیں پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے